پرینٹس ویلکم ٹو مائی چینل گھریلو ریسپی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شاہی مرک مسلم کی ریسپی جو اتنی لذیذ ہونے والی ہے کہ ایک بار آپ ٹرائے کریں گے تو ریسٹرینٹ میں کھانا بھول جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بنانا ایک بھول لے لیجئے جس میں ایک پیالی دہی ڈالی ہم نے ایک چمج لال میرچ پاوڈر ایک چمج گرم مسالہ پاوڈر ایک چمج نمک اور ادھا کلسن کا پیسٹ ایک چمج کسوری میتی دو چمج سرسو کا تیل ایک چمج دھنیا پاوڈر آدھا چمج فوڈ کلر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ ہمارا میرنیشن تیار ہے چکن میں لگانے کے لیے میں نے چکن کو اچھے سے ساف کر کے دھو کر کے لے لیا ہے اب اس پہ ہم میرنیشن والے مسالے کو اچھے سے لگا دیں گے اور دیان رکھنا ہے کہ اس کا کوئی بھی ایریا کوئی بھی پارٹ نہ چھٹے اس کو اچھے سے لگانا ہے ہر جگہ لگانا ہے اس کی کیوٹی میں اچھے سے لگانا ہے سائیڈ میں بھی لگا لیں اچھے سے اور یہ جب مسالہ پوری طریقے سے لگ جائے تو اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں اور ہم اگر چکن کو اوور نائٹ میرنیشن کر کے رکھ دیں تو مسالے کا ٹیسٹ اس میں زیادہ اچھا ہے گا یہ کچھ ٹرائی فروٹس لیا ہے میں نے کاجو ہے بیدام ہے چیرونجی ہے خشکش ہے کچھ کھڑے مسالے ہیں چھوٹی لائچ ہے چھوٹی لائچ ہے چھوٹی لائچ ہے چھوٹی لائچ ہے ایک پھل جاویتری ہے ان سب کو پیس کر کے ہم رکھ لیں گے یہ ہمارا گریوی میں کام آئے گا اس کو اچھا پتلہ پیس کر کے رکھ لینا ہے ان سب کو بھی ڈال دیں گے کھڑے مسالے بھی اس میں اس میں تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کو باریک پیس لیں گے دیکھئے کتنا پتلہ اچھا پیسٹ ہو گیا ہے اب ایک کڑائی گرم کریں گے اس میں تیل ڈالیں گے یہ ہم کیوٹی میں بھڑنے کے لیے چکن کی مسالہ تیار کرنے جا رہے ہیں اس میں دو ایک بوائل ڈالیں گے اس کو فرائے کر کے نکال لیں گے اور اس کو نکالنے کے بعد کر دیں گے اور کیمے کو اچھے سے بھون لیں گے ادھر کلس ان پیسٹ کے ساتھ میں اور اس کے بعد اب ہم پاورڈر مسالے اس میں ایڈ کریں گے اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ لال میرچ پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے کو تھوڑا بھول لیں گے چکن کے ساتھ میں اور پھر ایک ٹیماٹر چوب کر کے رکھی ہوئی ہے تو اسے بھی اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھول لیں گے اور پتہ ہے آپ کو میں نے اس میں گرم مسالہ جو ایڈ کیا ہے وہ میرا گھر کا خود کا بنایا ہوا گرم مسالہ ہے اس کی بھی ریسیپی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اور اس میں پانی ڈال کر کے دسمیٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں دسمیٹ ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ چکن ہمارا اچھا ہو گیا ہے گل گیا ہے اس میں دو انڈے جو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے فرائی کر کے وہ بھی ایڈ کر دیں گے مسالے کے ساتھ اس کو اچھے سے بھول لیں گے اور یہ کیویٹی میں ڈالنے کے لیے ہمارا مسالہ ایک دم ریڈی ہے اس پہ تھوڑ دھنیا کی پتی ڈالیں گے اور اس کو ڈک کر کے ایک کنارے رکھ دیتے ہیں اور ہمارا چکن یہ ہے میرینیٹ ہو چکا ہے اب جو مسالہ بنا کر کے ہم نے رکھا ہے اس کو اس میں فیل کر دیں گے اچھے سے فیل کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ فیل ہو گیا ہے اب اس کو دونوں ٹاغوں کو پکڑ کے ہمیں بان دینا ہے بان دیں گے تو پھر ہمارے مسالے تلنے میں ہمارے مسالے نہیں گریں گے نہیں نکلیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے کس طریقے سے بان دیا ہے ایک کڑائی میں اب تیل گرم کریں گے اور تیل گرم ہو جانے کے بعد چکن کو اس میں ڈال کے اچھے سے فرائی کر لیں گے ہر طرف سے الٹ پلٹ کر کے فرائی کر لینا ہے اس کو کوئی بھی پارٹ چھوٹے نہ فرائی ہمیں اچھے سے کرنا ہے ایسے ریسپیز اگر آپ لوگ کو پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اب یہ ہمارا چکن اچھے سے فرائی ہو رہا ہے ہم نے نیچے سے اوپر سے سائٹ سے اچھے سے کر لیا ہے اس کو اور نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ مسالے لگ رہے ہیں لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور اب ہم گیس آف کر کے اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے ایک سائٹ میں اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں ایک کڑائی میں ہم نے تیل گرم کر لیا اور اس میں دو بار ایک چوب کی ہوئی پیاز ڈال دیں اور اس کو ہم اچھے سے سوفٹ ہونے دیں گے جب ہماری پیاز تھوڑی سوفٹ ہو جائے تو ہم اس میں ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ایک چمچ نمک ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے بھون لیں گے پیاز کے ساتھ میں اور پھر ہم کی آنچ کو کم کریں گے کم کرنے کے بعد ہم پاوڈر مسارے ڈالیں گے ایک چمچ لال میچ پاوڈر ایک چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ دھنیا پاوڈر چمچ بھونہ زیرہ مرچہ پاوڈر اور دو ٹماتر ہم نے پیوری بنا لی تھی دو ٹماتر کی وہ بھی ایٹ کر دیں گے اس میں اچھے سے اس کو بھون لیں گے ہمیں تب تک اسے بھوننا ہے جب تک مسالہ جو ہے تیل اچھے سے چھوڑ نہ دیں اب ایک پیالی دہی ہم نے لیے اس کو بھی ایٹ کر دی ہے اس میں اس کو بھی بھون لیں اچھے سے اور خیال رکھیں کہ فلیم کو کبھی بھی نہ ہائی رکھیں نہ لو رکھیں ہمیشہ میڈیم فلیم پر رکھیں اس کو کیونکہ ہمیں مسالہ لاغتار بھونتے رہنا ہے مسالہ ہمارا لگنا نہیں چاہیے اب اس میں جو ہم نے ٹرائ فروٹس کی پیوری بنا کے رکھی تھی وہ ایٹ کر دیں گے اس میں اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مسالہ کا کلر کتنا اچھا آرہا ہے اس کو لاغتار بھوننا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کہیں بھی پانی نہیں ایٹ کیا ہے مسالہ کا ٹیکسچر دیکھئے اس طریقے کا ہونا چاہیے اب ہماری گریوی بلکل ریڈی ہے یقین مانیے یہ ٹیسٹ میں بہت ہی لذیذ ہونے والا ہے ایک بار آپ ضرور اسے ٹرائے کریں اور اب ہم چلتے ہیں چکن کی طرف یہ چکن ہمارا بھوننا ہے اور اس میں ہم گریوی کو ایٹ کر دیں گے گریوی کو ایٹ کر کے اس کو چکن کے اوپر ہمیں گریوی کو ڈالتے رہنا ہے اور ہر طرف سے اس کو اچھے سے پکانا ہے اوپر سے نیچے سے اور لٹ کر کر کے اس کو گریوی کو اچھے سے پکانا ہے اس کے بعد ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو دھیمی آج پہ کر کے ڈھک کے رکھ دینا ہے چلے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری گریوی کتنی اچھی ہو گئی ہے اور چکن بھی آلماسٹ ریڈی ہے ہمارا پک گیا ہے بیچ بیچ میں اس کو چلا دے رہیے گا کھول کر کے ایسا نہ ہو کہ گریوی مسالہ جو ہے وہ نیچے لگنے لگے تو اب ہمارا مرغم صلی اللہ بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت ہی لذیذ ہونے والا ہے یقین مانیے بہت ہی لذیذ ہونے والا ہے ایک بار آپ ضرور اسے ٹرائے کریے گا اب یہ سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے ایک بار آپ ٹرائے کریں پھر ہمیں ضرور بتائیں اور اسے آپ جس طریقے سے من کریں اس طریقے سے کھائیں روٹی نان شیرمال سادہ چاول اور مزیرا رائز کسی بھی چیز سے کھائیں آپ کو یہ بہت پسند آنے والا ہے ایک بار آپ کھا لیں گے تو بار بار دل جائے گا آپ کا کھانے کا تینکیو سو مچ ملات